اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے سیون تھرٹی تری سات سو تیتیس جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم سورہ حوت کی آیت نمبر سیونٹی فور سے سیونٹی سکس کی تلاوت کریں گے اس کا ترجمہ سنیں گے اور مقتصر تشریف عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یادو کل کے سبق میں سات سو بتیس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور پوتے کی بشارت کے حوالے سے بات ہوئی تھی اور آج سیون تھرٹی تری میں سبق نمبر سات سو تیتیس میں سرکش قوم کے لیے نبی کی سفارش قبول نہیں کی جاتی کے حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا آئیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ حوت کی آیت نمبر سیونٹی فور سے سیونٹی سکس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاہُمْ مُنِيب تحمل والے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے اے ابراہیم اس بات کو جانے دو تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں تلنے کا مختصر تشریح ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم لوت علیہ السلام کے لیے سفارش کا ذکر ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام قوم لوت علیہ السلام کی سفارش میری بارگاہ میں نہ کرو ان پر اب ایسا عذاب نازل ہونے والا ہے جسے لوٹایا نہیں جا سکتا ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالی کی ان آیات کا ذکر ہے اور انہیں بیٹے کی موجزانہ ولادت اور مزید یہ کہ پوتے کے بھی بشارت دی جا رہی ہے اور دوسری طرف ایک سرکش قوم کے بارے میں ان کی سفارش کو قبول نہیں کیا جا رہا بلکہ ایسی سفارش کرنے سے روکا جا رہا ہے مشرقین مکہ کے لیے پیغام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا مشرقین کو کوئی فائدہ نہ دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت مشرقین کو جرائم کی سزا پانے سے نہیں بچا سکے گی اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی نایات کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اللہم اجرنی من النار عزیز طلب و طالبات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل کا ہمارا سبق نمبر ہے سات سو چونتے جس میں ہم سورہ حوت کی آیت نمبر سیونٹی سیون سے ایٹی کی تلاوت کریں گے ترجمہ سنیں گے اور مقتصر تشریف جس میں قوم لود علیہ السلام کی بے شرمی و بے حیائی کے حوالے سے بات ہوگی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ